اسلام علیکم جی میں ہوں منیر باجوا ایک بڑا ہائی لائٹنگ ایشو بڑا مفادی عامہ کا ایشو جو وہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کسی بچے کے آہ کائیڈ فلائنگ کیس میں نام آ جاتا ہے یا آہ کسی بھی کیس میں کوئی مخالف جو ہے وہ جانبوجھ کر جھوٹے مقدمے میں اس کو شامل کر دیا جاتا ہے تو آہ اس کا نام جو ہے وہ پولیس ریکارڈ میں کریکٹر سیٹیفکیٹ میں آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اگر کوئی بچہ نوجوان ہے تو اس نے باہر ج انت اس کے لیے پرابلم ہوتی ہے اور آہ نا صرف اس کا ویزہ لگنے سے رہ جاتا ہے بلکہ سرکاری نوکری کے لیے بھی اگر اپلائے کرے تو وہاں پہ بھی مشکلات کا سامنہ کرنا پڑتا ہے اچھا اسی نویت کا ایک کیس ہے وہ آج ہائی کورٹ میں تھا اور عدالت نے اس پہ بڑی سخت ارمی آبزرویشن دی ہے اور سی سی پیل لاہور کو بھی کافی آہ ان کی سرزنش کی ہے کہ آہ سی سی پیل لاہور آہ یا پولیس جب کسی عدالت سے ملزم بری ہو جائے تو پ پھر پولیس کو کیا اختیار ہے پولیس کی کمیٹی کو کیا اختیار ہے کہ وہ اس کو کہے کہ جی آہ چونکہ اب اس کو چیلنج بھی نہیں کیا گیا اس بریعت کو تو پھر بھی پولیس اس کو نہیں مانتی تو آہ یہ درخواست گزار نمان بٹ کے آہ وکیل جو ہمارے ساتھ موجود ہیں آہ انہی سے جان لیتے ہیں یہ معاملہ ہے کیا سر یہ بتائیے گا کہ آہ اس میں بریعت اور پھر پولیس کا کریکٹر سیٹیفکیٹ میں ملزم کا نام آ جانا ہے تو یہ تو واقعی ایک آہ کسی بھی بندے کے لیے ایک وہ مشکل ہو جاتا ہے کہ نکل سکتا ہے جی بلکل نکل سکتا ہے میں نے پہلے بھی اس کے پر ڈیسیزن اور مسٹر جسٹس علی زہ باجوا صاحب کی رکورٹڈ ججمنٹ بھی ہے کہ جب ایک ایک بندہ جو ہے وہ اس کی اکویٹل جوارننگ ہو جاتی ہے یا وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے یا بے گن ہو جاتا ہے تو اس کا نام جو پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ میں نہیں آنا چاہیے ایک دو طرح کے یہ سسٹم ہے کہ ایک پولیس سٹیشن ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم ہے اس میں تو تو رہتا ہے کہ اس کے کریڈٹ پہ کون کون سے کیسیز ہیں کیا یہ آیا کہ ایدم ملزم آیا جب اس مسٹر ہے لیکن جو پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ ہے جو سب سے اہم ڈاکومنٹ ہے جو کہ آج کل آپ کہیں جوب اپلائی کرے تو آپ کو جمع کروانا پڑتا ہے اگر آپ نے ویزا لگوانا تو اس کے لیے بھی ضروری ہے اچھا اس میں پولیس چاہیے ہوتا ہے پولیس ریکارڈ سیٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے یا پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ کے اندر میرا یہ موقف ہے یہ میرے کلائنٹ کا یہ موقف ہے یہ اوورال یہ جنرل پبلک میں یہ بڑا ایک ایشو چل رہا ہے کہ پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ میں یہ ریکارڈ نہیں آنا چاہیے کہ جب اس کی بندے کی اکویٹل ہو گئی تو انہم اس کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ انوسینٹ ہے اس کے خلاف کوئی کیس ہوا ہی نہیں جیسے وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے تو ہمارا اس ریٹ پیٹیشن میں بھی موقف یہ ہی ہے آرہی میں دو تین ریٹ پیٹیشن میں ریسائیڈ بھی کروا چکے ہیں کہ پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ میں یہ نام نہیں آنا چاہیے آیا کہ پولیس سٹیشن ریکارڈ مینجمنٹ سیٹرم پولیس کا اپنا اس کے اوپر رہے یا نہ رہے وہ ان کی لیکن پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ کے اندر نہیں ہونا چاہیے دیکھیں پچھلے دنوں بڑی چلی تھی ایک آہ کہ میں ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر اگر آپ گاڑی چلائیں گے تو مقدمہ ہوگا اور آپ کا کریکٹر سیٹیفکیٹ یا وہ خراب ہو جائ گا اگر اس میں عدالت سے وہ بری ہو جاتا ہے تو پھر جیسے آپ کہہ رہے ہیں جیسے سپریم کورٹ کا یا آئی کورٹ کے فیصلے موجود ہیں تو پھر آہ وہ تو قانون کی حمل داری تو وہ در تھا ڈالا گیا تھا وہ تو ختم ہو گیا نہیں نہیں وہ پولیس سٹیشن ریکارڈ کے اندر تو یہ رہے گا ان کے ریکارڈ میں سارا کچھ آئے گا کہ اس کے کسی بندر کے کریڈٹ پر کون کونسی ہے لیکن جو پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ ہے جو جوب اور ویزے کے لیے ضروری ہوتا ہے اس کے اوپر نہیں آنا چاہیے یہ میرا بھی موقف یہی ہے اس کے اوپر آہ آرہی میں نے بتایا کہ اونرابل ہائی کورٹ کے ڈیسیزنز بھی موجود ہیں کہ پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ کے اندر اس کا نہیں آنا چاہیے اچھا عدالت نے ایک ابزورویشن دی کہ آہ جہاں پہ اس معاشرے کی حقیقت ہے جھوٹی مقدمات میں وہ کیا جاتا ہے ملوث کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آہ عدالت سے بری بھی ہو جاتے ہیں پولیس کی کمیٹی ویریفکیشن کمیٹی جو اس کے باوجود کہتی ہے چونکہ عدالت نے آہ بری تو کر دیا ہے لیکن اس میں یہ ملوث تھا اور آہ اس کے باوجود ہم اس کا نام نہیں دیکھیں یہ یہ اونرابل کورٹ نے بھی ابزور فرمایا لاز ڈیٹ میں میں نے بھی اونرابل کورٹ کے پاس آرگ کو کیا تھا کہ یہ کنٹیمٹ آف کوٹ ہے اگر اکوٹل ہو گئی ہے تو پروسیکوشن یا پولیس اس کو اکوٹل کو چیلنج کرے اب تو دس سپریم کورٹ کر سکتی ہے اگر انہوں نے ریمیڈی اویل نہیں کی کہ یہ آرڈر جو ہے فینل ٹیٹین کر گئے اکوٹل والا جب کوٹ سے اکوٹل ہو گئی تو میننگ دیر بے کہ اس کا جو ختم ہو گیا اس میں سے وہ انوسینٹ ڈکلیئر ہے وہ انوسینٹ آگ اس کے اس کے اوپر جیسے کو کیس ہوا نہیں ہے تو اس سیچویشن کے اندر جو ہے نا وہ اس کے کریکٹر سیڈوکیٹ کے اندر نام نہیں ہے میں تھا یہ پولیس کو کوئی ایشو ہے اس کے اندر کسی پروسیکوشن کو ایشو ہے وہ اس کی اکوٹل کو چیلنج کرے جا کے کہ یہ اکوٹل غلط ہوئی ہے تو وہ ریمیڈی اویلی بل ہے اس کے مطابق کرے تو کیا یہ پولیس اس کو نہیں کر سکتی دالت کے ذریعے ہی کرنا پڑے گا اگر آپ بری ہو گئے ہیں آپ بائزت بری ہو گئے ہیں یہ پولیس بلکل میں یہ کمیٹی اس لیے بنی ہو گیا لیکن وہ کام کرنی رہی اس کے پر پروپر بلکل اس کی سرپرائی کرتے ہیں لیکن وہاں پہ لوڈ ورک بہت زیادہ ہے ٹائم بڑا لگ رہا ہے پھر وہ لوگوں کو ڈیفکلٹیز بہت زیادہ پیش آتی ہیں وہاں پہ پیرنس کے لیے ان کا نام رکالنے کے لیے تو جب وہاں سے نہیں ہوتا پھر لوگ وہاں سے تنگ ہو کر لوگ کوٹس کا رجوع کرتے ہیں کوٹس کی طرف آتے ہیں مگر پہلے سی سی پی آفیس جانا پڑتا ہے جی پہلے سی سی پی آفیس جانا چاہیے ان کو اگر وہاں سے نہیں ہوت ہوتا وہ نوٹ رکمنٹ کر دیتے ہیں یا وہ نہیں کرتے ڈیلے کرتے ہیں تو پھر اس سیچویشن کے اندر ہائی کورٹ میں آرٹیکل ون نائنٹی نائن کے کانسٹلیشن پاکستان کے اندر اس کے بعد ریمیڈی اویل ہے کہ وہ جہاں پر آکر ایٹ پیٹیشن فائل کرو اور اپنا جو موقف جو ہے نا وہ اس کو کروائے اس کو بگر یہ چیز واضح ہے کہ اگر آپ مقدمہ سے کسی مقدمہ سے اچھا اس میں یہ بتایا کہ قتل کا مقدمہ بھی ہو تو وہ بھی اسی طرح ہی جو کوئی ب پرسیڈنگ یہ کہا کہ کوئی دائشتگرد نہیں ہے وہ اگر بری ہوگا تو پھر اس کے لیے بھی ہمیں دیکھیں میں اس کے بارے میں اس کا داتا ہوں بلکل انہوں نے کہا لیکن کوڈ نے یہ فرمایا تھا دیکھیں دو طرح ایک رکارڈ ہے ایک پولیس سٹیشن رکارڈ منیجمنٹ سسٹم ہے کوڈ نے کہا کہ آپ اس کے اندر رکھیں آپ کے پاس رکارڈ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ اس اس کیس میں ملوث تھا اس میں یہ اس کا سٹیٹس چل رہا ہے اس کے پاس ساری ہسٹری ہونے چاہیے لیکن جو اس کے بارے میں آپ اس کے پر جو ہے نا وہ ایک رکارڈ مانگی ہے کہ اس کے بارے میں کر کے دیں ہمیں رکارڈ کہ جب کوئی کریکٹر سٹیفیکیٹ ہے جو اس کو باہر جانے کے لیے ہیں جو آپ کے لیے چاہیے کسی ادارے میں جانے کے لیے چاہیے تو اس کا کوئی میکنیزم ایسا منہ ہے کہ اس کے کریڈٹ کے پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے اچھا ایک اور چیز ہے ایک اور چیز ہے کئی ایسے پولیس جو ہیں وہ مختلف فراکوں میں نا ہوتلوں کے چھاپے ماتی ہیں جوڑے پک� ہوتی ہیں کہ مخبر کی اطلاع پہ ہم نے فلان ڈکیت کو پکڑنے کے لیے چاپا مارا تو یہ ہمیں جہاں وہ غیر اخلاقی کرتے ہوئے پائے گیا اس طرح کے لوگ کیسے جو بڑے اکثر یا تو جھوٹے نکلتے ہیں یا اس میں جو لوگ ہیں وہ ڈسچارج ہو جاتے ہیں بری ہو جاتے ہیں ڈسچارج ہو جاتے ہیں تو ان کا بھی پھر نکل جائے گا اس طرح دیکھیں اس کے اندر بھی پولیس کریکٹر سٹیفیکیٹ کے اندر تو نکل جاتا ہے اور نکل جاتا ہے بھی ہیں میرے پ پاس موجود ہیں پہلے بھی ڈیسیئنز جیسے اونرابل میسیج علیز عباجوہ صاحب کی ججمن بھی موجود ہیں اور نکلے بھی ہیں اور نکلنا بھی چاہیے کریکٹر سٹیفیکیٹ کے اندر تو نکلنا چاہیے باقی جو پولیس ٹیشن ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم اس کے اندر تو وہ یہ ریکارڈ ہونا چاہیے کسی بھی ہر شاعری کا کہ اس کے پر کیا کہا چاہتا ہے اچھا آخر میں یہ بتائے گا کہ اس کا مستقل حل کیا ہے عدالت نے کیا کہا ہے کہ اس کا مستقل حل کس کیا گیا ہے اس کا مستقل حل یہ ہی ہے کہ کوٹ نے اس کے اندر ابظر فرمایا ہے اور سی سی پیو صاحب کو ڈریکشن بھی دیا کہ آپ ان کو ٹائم دیا سی سی پیو صاحب دس دن کا ٹائم بھی مانگا ہے کہ ہمیں دس دن کا ٹائم دے ہم اس کے پر مکمل جو ہے نا وہ رپورٹ کمپریہنسیو رپورٹ فائل کرتے ہیں جس کے اندر یہ جو آہ ایشیو جو چل رہا ہے پولیس کریکٹر سٹیفیکیٹ کے اندر نام آنے کا یہ ون سٹ آل کلیئر ہونا چاہیے پبلک اٹل آنکپریشنل کا کیس کیا تھا میرے پیٹیشنل کا یہی کیس ہے کہ وہ ڈو بڑیے کے اندر اس کو انوالو کیا گیا تھا فالس ایمبلی کیشن تھی نومنیٹڈ اندفیر نہیں تھا بلکل آہ نومنیٹڈ اندفیر بھی نہیں تھا بزنس کمپیٹیٹر نے اس کا نام کر دیا تھا لیکن اس کے اندر پھر کوٹ نے اس کو اکوٹ کر دیا تھا لنڈر ٹرائل کوٹ نے کر دیا پھر اس نے جا کر اپنی اپلیکیشن دی پولس کو سی سی پی آفس میں کہ میرا اس میں سے نام نکالا جائے سی آروں میں سے تو انہوں نے اس کو پر ڈلیٹ تو لکھ دیا اپ ڈیٹ تو کر دیا سیٹر سے ایک اکویٹڈ ہے لیکن جو اس کو اب باہر جانے کے لیے بزنس پرپس کے لیے اس کو پولیس کریکٹر سیٹنکیٹ جب چاہیے تھا تو اس کے پر اس کا نام آ رہا تھا اس کے لیے پھر ہائی کورٹ میں آیا کیونکہ پولیس والے جو ہے نا جو پولیس کی کمیٹی یہ سی سی پی آفیس کی سرپرائی میں وہ اس کا نام نہیں رکھا رہی کیونکہ یہ فینس یہ بنتا نہیں ہے اب تو اس کے پر کوئی کیس ہی نہیں ہے یہ دیکھتا ہے